فاتحہ اللہ وکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الہد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفانا خد سمسلات والسلام والتحییت والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا ومولا الکونین جد الحسن والخسین عبل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و لعنت اللہ علیہ آدائہم عجمین من علانہ إلى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اللہم لعن قاتل فاطمت الزہراء صلی اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین وولاده واسخابه اجمعین اما بعد فقد قال الامام الجواد علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون يحتاجوا إلى ثلاث اتوفیق من اللہ ووائذ من نفسه وقبول من ما ينسخو ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاة والسلام جن کا ایک لقب جواد بھی ہے آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے امام میں آپ کی عمر سب سے کم پچیس برس کی عمر میں آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا میں سب سے پہلے تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تمام مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جتنے بھی یہ امام کے چاہنے والے ہیں ان سب کو امام کی زیارت سے مشرف فرمائے عزیزان ایمان یہ حالات وہ ہیں کہ جہاں ہم کو جس طریقے سے امام کی شہادت قیام میں ازاداری کرنی چاہیے ہم ویسے ازاداری نہیں کر پا رہے ہیں اور اب تو جیسے جیسے محرم قیام قریب آ رہے ہیں ہمارے دلوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم حسین کا غم برپا کریں دو چیزیں ہیں ایک ازاداری ہے ایک جلو سے ازاداری ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں نہ رکھی تو کبھی ازاداری نہیں رکھ سکتی جہاں تک مرحلہ جلوس کا ہے ہمارا ملک ہمارا یہ وطن اس میں نجانے کتنے ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں کہ جو خود تازیہ رکھنے والے ہیں جو خود امام بارگاہ بنانے والے ہیں جو خود ہر سال سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں منتیں ماننے والے ہیں اور منتوں کے بڑھانے والے ہیں لہٰذا محرم صرف امام حسین علیہ السلام کے ان چاہنے والوں کے لیے ایک امتحان اس وقت بن کے نہیں آ رہا ہے کہ جو آپ کی امامت کے قائل ہیں بلکہ امام حسین کے ہر اس چاہنے والوں کے لیے یہ محرم امتحان اور سخت منزل بن کے آ رہا ہے جو امام حسین سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں لہذا ہم دعا تو کریں لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے ملک کی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کے سلسلے میں جلد ہی کوئی گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے ہم کو اتنی اجازت دیں گے کہ اور تمام ان اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم مولا کے چاہنے والے ازاداری کو برپا کریں گے اس لیے کہ احتیاط اور کسی بھی مشکل مولا کے اندیشے اندیشے اپنی حفاظت کے لئے خود شریعت بھی حکم دے رہی ہے لہذا ہم تمام حفاظتی تدابیر کو انجام دیتے ہوئے انشاءاللہ محرم الحرام کے جلوسوں کو انجام دیں گے میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ محرم بن ازدیک ہے اور ایک ازاداری ہم اس وقت برپا کر رہے ہیں وہ بھی فرزند حسین کی ازا ہے تھوڑی سی گفتگو صرف اس امام کے سلسلے میں ایک پیغام کے طور پہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ امام جو سب سے زیادہ جوانی کے عالم میں دنیا سے گیا اس کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمیں عطا نہیں کیا ہم اہل بیعت کو یعنی امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ حجت خدا وہ اپنے فرزند کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے چونکہ حجت خدا ہیں لہٰذا کوئی پیغام ہے کہ جو کائنات تک پہنچایا جا رہا ہے یعنی اس مولود میں برکتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور صرف قولی طور پہ نہیں توجہ دلائی جا رہی ہے بلکہ روایات شاہد ہیں امام علیہ السلام صرف چار برس مدینہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے ہیں تین برس اس کے بعد وہ حیات رہی ہے کہ جب امام یعنی آٹھویں امام مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے ایسے عالم میں کہ جہاں امام توس میں اور ہمارے اور آپ کے نوے امام مدینہ میں ہیں یہ تین برس کا عرصہ ہے اور اس سے پہلے صرف چار سال یعنی ٹوٹل سات سال اس لیے کہ ساتھ میں برس میں امام رضا کی شہادت ہوتی ہے اور سب سے کمسنی کے عالم میں یعنی سات برس کی عمر میں آپ کو امامت حاصل ہو رہی ہے جو ابھی تک کسی اور امام کو کمسنی میں امامت کا درجہ ظاہرن حاصل نہیں ہو ہے ورنہ نہیں تو وہ تو حدیث رسول خود موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین صلی اللہ سلام یہ امام ہیں تو مرحلہ کمسنی کی اس جہز سے ظاہری بات کی جا رہی ہے ورنہ امامت کے لئے سنسال شرط نہیں ہے تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ صرف چار برس جب امام کے ساتھ رہے اس دور میں بھی امام نے اپنے اس پرزن کی برکتوں کی طرف متوجہ کیا ہے کائنات کو کس طریقے سے آنے والا آکے درد چشم میں گرفتار ہوں میری آنکھ اٹھا آئیے میں پریشان ہوں امام کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے جواد کی طرف نوے امام کی طرف بھیج رہے ہیں رابی کہتا ہے کہ ابھی عمر امام کے صرف دھائی سال کی ہے میں چونکہ امام نے کہا ہے لہذا چلا تو گیا مگر میں یہ ہے اور امام کیوں بھیج رہے ہیں اس شخص کی طرف جو ابھی ظاہراً بچہ ہے ایک دھائی سال کا اور یہ سوچتے ہوئے میں امام جواد کی خدمت میں پہنچا ابھی امام سے کچھ کہا نہیں تھا کہ اس بچے نے آکے ہماری آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور ہمارا درد دور ہو گیا یعنی امام بچپن ہی سے اس مولود کی برکت کا اظہار کروانے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ وہ بلکہ تاریخ دوسرے واقعات بھی نظم کر رہی ہے کہ جہاں امام کے وجود کی برکت کا احساس کائنات کو ہو ایک شخص ہے کہ جو مکہ معظمہ حج کے لئے گیا حج کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گیا جب مدینہ میں پہنچا تو امام کے بیت شرف میں بھی حاضری دی اور یہ سوچ کے گیا کہ چلتے ہیں امام سے کوئی توفہ مانگیں گے لباس کے طور پہ امام کوئی کپڑا ہمیں دے دیں رومال دے دیں اپنا لباس دے دیں کوئی چیز بھی امام سے تبرک کے طور پہ لیں گے میں میں یہاں پہ رک کے ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ افرار جن کی نگاہ ہمیں اب محرم قریب ہے فتووں کی بارش ہونے لگے گی تبرک بیدت ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں بیدت ہے کہتے جامد شہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گی جس کے اندر خود روح نہیں پائی جاتی وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گی تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن کی بنیاد پہ بنائے ہیں یا کسی اور شہ کی بنیاد پہ اگر کوئی اور شہ ان کے عقیدے میں ہے جس کو دشمنی کہتے ہیں اہل بیت کی تو ظاہر ان سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی لیکن اگر عقیدہ قرآن کی بنیاد پہ ہے تو پھر اب میرے سوال کا جواب دیں کہ جناب یعقوب کے پاس جناب یوسف کا لباس آیا تھا یا جناب یوسف خود آئے تھے اور کیا اس لباس کے اندر جو پیرہن جناب یوسف کا آیا تھا کیا اس کے اندر روح تھی جب یہ لباس جناب یوسف کا ایک پیرہن جس کے اندر روح نہیں ہے اور وہ ایک نبی اپنی آنکھوں سے مس کرے اور اس کی بینائی واپس آ جائے خود جناب یاقوب بھی نبی ہیں اپنے ہاتھوں کو مس کر لیں لیکن پیرہن جناب یوسف کو مگا کے بھئی مشیعت ہی کی بنیاد پہ تو آرہا آئیے تو خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا پہچان لے کہ جو حجت خدا ہے اس کا لباس بھی تبرک رکھتا ہے اس سے جو چیز مس ہو جو چیز منصوب ہو اس میں بھی شفا کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور شاعر یہ بات قرآن میں اس لیے بھی رکھ دی گئی کہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ چلائیں گے کہ ہمیں قرآن سے دلیل دو ہر چیز کے لیے جب کہ وہ قرآن بھی نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جن کے عقلوں پہ پتھر ہو بغض اہل بیت کی بنیاد کے اوپر جب انہیں بولتی ہوئی آیتیں نہیں سمجھ میں آتی تو خاموش آیتیں کیا سمجھ میں آئیں گے لیکن جناب موسیٰ جس صندوق میں رکھے گئے اس صندوق کو تبرک کیوں کہا وہ بھی تو اس کے اندر روح ہے لہذا ایسی باتیں لیکن جن کا انکار جن کی عادت ہے وہ ظاہر اقرار نہیں کر سکتے نہیں میں ایک جملہ یوں بدل کے کہہ دوں جو غدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ تبرکات کا انکار کریں گے وہ ان عقیدوں کے اوپر اقرار نہیں کر سکتے یہ الگ بات ہے کہ کائنات چونکہ ظہور سے نزدیک ہو رہی ہے لہذا اب ایک شخص خود سعودی میں حسن ابن فرحان اس نے عبدالوحاب کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے اور اس نے اس کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ تم مبلغ ہو رسول نہیں ہو لہذا جو چیز کئی سو قرن پہلے سے کئی ہزار قرن پہلے سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو حرام تم کہنے والے کون ہو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی تعلیمات کو پہنچاؤ نہ یہ کہ اپنے منگڑت عقیدے بنا کے کائنات کو گمراہ کرو جب کہ وہ خود بھی وہابی ہے کمال یہی ہے بہرحال میں بات سے دور نہ ہو جاؤں تو جناب سحیل جو یہ سوچتے ہوئے امام کے خدمت میں آئے کہ امام سے تبرک کے طور پہ لباس مانگیں گے امام کی برکت بتا رہا جب وہ امام کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں کے ملاقات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے اور لوگ علمی سوالات کر رہے ہیں انہوں نے کہا اب مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ جہاں لوگ اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہوں وہاں میں اور دیکھا ہوا تھا اس لیے کہ امام دلوں کے حالات سے پاخبر ہے امام جانتا ہے بڑی برکتیں اس امام کی اسی لیے اسے امام جواد کہتے ہیں یہ امام جواد تھے نہیں امام جواد ہیں کیا مطلب یعنی آج بھی اگر ہم ان کے دروازے پہ اپنا دست سوال پھیلائیں تو ہمارا ہاتھ خالی نہیں جا سکتا یہ حضا ہمیں چاہیے اور جو لوگ عرفانیات کی منزلوں سے گزرے ہیں انہوں نے بتایا ہے امام کی برکتوں کو اس دور میں بھی کس طریقے سے اس امام نے اپنی برکتیں کائنات کو پہنچائیں یہ امام جو احسازیم اس امام نے سات برس کے عمر میں امامت پائی ہے میں نے عرص کیا کہ چار سال بات کے ساتھ مدینے میں اور تین سال امام کے بغیر مدینے میں یہ تقسیم کیوں بیان کی اب سات برس میں جب امام امام ہو رہے ہیں تو امام کے چار قسم کے دشمن ہیں جن کا امام سات برس کے عمر میں سامنا کر رہے ہیں اگر خود امام رضا موجود ہوں تب بھی ایک سات برس کے ظاہرن بچے سے دشمنی اور اس کو دشمنیوں کا سامنا کرنا کتنا سخت ہے اور پھر جو بچہ یتیم ہو لیکن چونکہ امام ہے اب یہ دشمن کون کون سے ہیں ایک دشمن وہ ہے کہ جو ظاہرن دو اشتدار ہے عبداللہ ابن موسیٰ ساتھویں امام کے فرزندوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ سارے رشتدار اس لیے کہ تاریخ اس کردار کو بھی لکھ رہی ہے کہ جہاں علی ابن جعفر جو نوے برس کے عمر کے ہیں تاریخ کہتی ہے جب یہ سات برس کے عمر کے امام آتے ہیں تو اگر جناب علی ابن جعفر یعنی چھٹے امام کے فرزند کہ جو آپ کے رشتے میں دادا ہیں جب امام ہجرے میں آتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سراپا تسلیم وہ کھڑے ہو کے خم ہوتے ہیں اور جھک کے آپ کا احترام کرتے ہیں بامار فتح ہیں تو ایسے بھی ان سے بھی احتراز کرنے والا احتراز کرتا ہے کہ آپ اتنے بزرگ ہیں نوے برس کے ہیں ایک سات برس کے بچے کے لئے آپ اتنا جھک کے احترام کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سنو تمہیں معلوم نہیں تم عمر دیکھ رہے ہو جو چیز اللہ نے اسے دی ہے اگر میرے پاس لیاقت ہوتی اس عمر کی بنیاد پہ اور خدا مجھے دیتا تو لوگ میرا احترام کرتے لیکن چونکہ اسی عمر میں لیاقت اس کے پاس تھی اللہ نے وہ امامت اور اپنی حجت اسے دی ہے لہٰذا احترام ہم پہ واجب ہے کہ ہم کریں مگر چند ہی لیکن ہیں تو ایک ہی سہی مگر ہے تو ایک دوسرا وہ سست افکار والے شیعہ جو آپ کے امامت کا یہ کہہ کے انکار کر رہے ہیں کہ ابھی تک امام میں کوئی بچپن میں امام نہیں ہوا ہے جو بھی امام ہوا وہ بالغ تھا لہذا ہم ان کو امام نہیں مانیں گے امام کو ان کا بھی سامنا کرنا ہے تیسرے وہ واقفیہ کہ جو صرف سات امام کے قائل ہیں جو آٹھویں امام کو بھی امام نہیں مانتے تو امام رضا علیہ السلام کو امام کیا مانے چوتھے حکومت عباسی کم سینی میں بھی جتنی فکروں کے لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہر ایک کو امام نے شکست دے کے دین کو بچایا ہے میں میں پاس بہت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان تمام مناظرے اور ان تمام باتوں کو رکھوں تاریخ ہے انشاءاللہ خدا توفیق دے ہمیں اور آپ کو کہ ہم احمہ کی سیرتوں کو پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں لیکن امام انہی حالات میں سب کی تربیت کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے ہر اپنے چاہنے والے کے لئے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں مختلف خطوط ہیں امام کے جو امام نے اپنے چاہنے والوں کے خطوط کے جواب میں لکھ ہیں میں صرف ایک مولا کا چاہنے والا جس کا نام تاریخ نے بقر ابن سالح لکھا ہے باپ 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 ناسبی ہے میں اپنے کمسن ناظرین کے لئے یہ بات کہہ دوں چاہنے بیٹے نے پریشان ہو کے باپ کو خط لکھا کہ ہم اپنے بات کے ساتھ کیا سلوک کریں اور یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سے ایسے فرزندوں کے لئے جواب ہے امام کا کہ جو ظاہراً یہ سمجھتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے ساتھ حقوق کے ادائیگی نہیں کی ہے یا میرا باپ میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے نہیں رہتا یا میرا باپ مجھے زبردستی سختیاں کرتا ہے یا میرے باپ کے پاس کل بڑی دولت تھی سب کچھ جائدات تھی اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھتا لیکن اس نے لاوبالی کی اور آج ہم ان کی نسل میں ہیں ہم سختیوں میں دو چار ہیں تو ہم ان کے لئے کیا کریں تو ہم ان تمام چیزوں کو متوجہ ہوتے ہوئے امام کے اس جملے کا اگر یا اس سوال کا اگر جواب ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے آخری باپ اور بیٹے کے لئے رشتے کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام نے جو جواب دیا ہے وہ سب کے لئے کفایت کرے گا امام نے چار جملے لکھے ہیں اس کو پہلا جملہ المدارات خیر من المکاشفہ دیکھو باپ کے ساتھ مدارات باپ کے ساتھ رواداری اچھے طریقے سے پیش آنا یہ تمہارے لئے مودرمو روبرو ہونے سے زیادہ بہتر ہے یعنی اگر ناسبی باپ کے لئے امام بیٹے کو منع کر رہے ہوں کہ باپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے روبرو باپ کے نہیں آنا چاہیے تو پھر کائناس سوچے کہ اگر باپ مومن ہے اگر باپ متقی ہے اگر باپ اہل بایت کا چانے والا ہے ٹھیک ہے اس نے اگر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہے تو اس کا جواب دے وہ ہوگا مگر ہم کیوں اپنے باپ کے ساتھ ویسا سلوک کریں کہ کل ہمیں جواب دے نہ دوسرا جملہ اور یہ یاد رکھو کہ ہر سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے یعنی اگر آج تمہیں سختی ہو بھی رہی ہے تو کل آسانی ہوگی پیغمبر اسلام کے ساتھ مکہ میں کتنی سختیاں ہوئی لیکن مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر کو کتنی آسانیاں ہوئی کہ اصحاب ملے پیغمبر کو دین کی قائم کر لی اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہ اگر پھر بھی بہت سختی ہے تو فصبر فإن اللہ مع المتقین سبر کرو فصبر ان العاقبت للمتقین سختیوں پہ سبر کرو کہ آقبت متقین کے لیے ہے اور پھر آخری جملہ امام بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے عجیب جملہ کہہ رہے ہیں وَثَبَّتَكَ اللَّهُ عَلَى وِلَا وِلَایَتِ مَنْ تَوَلَّيْتَا اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اس ولایت پہ باقی رکھے جس کی ولایت کا تمہیں قرار کر رہے ہو اس لیے کہ ایسا نہ ہو کبھی کبھی غلط صحبتیں انسان کو منحرف کر دیا کرتی ہیں لہذا میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اس ولایت پہ برقرار رکھے جس ولایت کو تم نے قبول کیا کیوں اس لیے کہ تمہارا باپ ناصبی ہے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے باپ کے اس سختیوں کو برداش نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر جھک جاؤ اور ظلم کو برداش نہ کر کے اس کا خود بھی ظلم کے راستے پہ چلے آؤ اور اس راستے کو اختیار کر لو جو تمہارے لیے صحیح راستہ نہیں ہے عزیزان ایمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے تین مرحلے وہ طے کر آئے کہ جہاں باپ کے ساتھ کس طریقے سے برطاؤ کرنا ہے اور آخری مرحلے میں پھر ولایت کو کے لیے دعا کر کے بتا دیا کہ بہرحال یہ مرحلہ سب سے اہم ہے کہ تم اس ولایت پہ باقی رہو اور پھر کچھ دنوں میں نے آپ کے حکم کی بنیاد کے اوپر باپ سختی کرتا رہا میں رواداری کرتا رہا میں مصبت طریقے سے پیش آتا رہا تو باپ میرا بدل گیا امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی تُس سے کہا تھا اور اس کے بعد دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ خود قرآن اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لاشکے ہوں عزیز آنے ایمان پھر ذرا کائنات سوچے کہ ایسا بابرکت وجود جسے ملا ہو اسے کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے اس سے ہم کو کس طریقے سے زندگی کے درس لینے چاہیے لیکن عزیز آنے ایمان جو اتنا کائنات کے لیے عروف تھا جو اتنا مہربان تھا انسان سرہ سوچے ساری کائنات کے لیے جو جواد ہو لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ام الفضل نے اسے زہر دے کے شہید کر دیا میں ایک جملے میں بات کہہ دی اور آپ نے سن لی لیکن جب امام کی تاریخ پڑھتی ہے تو دل ٹوڑ جاتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ امام کو پچیس برس کے عمر میں زہر دیا گیا جو جوانی کی منزل ہے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو اس کا اثر جس وقت ہوتا ہے اس وقت پیاس بہت لگتی ہے اور اگر انسان جوان ہو تو زیادہ پیاس لگتی ہے ازادارو ذرا احساس تو کیجئے پچیس برس کا ہمارا اور آپ کا یہ غریب امام کہ جو مدینہ میں بھی نہیں ہے بغداد میں ہے غریب الوطنی میں ہے جسے زہر دیا گیا اور جب زہر کا آسر امام کے اوپر ہونے لگا تو ایک مرتبہ امام نے پانی مانگنا شروع کیا جب امام نے پانی مانگنا شروع کیا تو روایت کہتی ہے کہ ام الفضل نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہ تالیاں بجاؤ تاکہ امام کے پانی مانگنے کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے جب میرے امام کو پانی نہ ملا تو روایت کہتی ہے کہ امام نے اپنے بند قبع کو کھولا اور زمین کے اوپر اپنا سینہ مس کر دیا کہ زمین کی ٹھنڈک سے کچھ دل کے اس سوزش میں سکون فراہم ہو سکے لیکن ازاداروں ارے امام تڑپتے کہا ارے جب امام دنیا سے چلے گئے تو امام کا جنازہ لے جا کے چھٹ پہ ڈال دیا گیا ارے لوگوں نے دیکھا کہ تین دن ہو گئے کچھ کبوتر ہیں جو ایک ہی جگہ پر کھولے کھڑے ہیں جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اب تحقیق شروع کی کہ آخر وجہ کیا ہے یہ کبوتر ایک ہی جگہ اپنا پر کھول کے کیوں کھڑے ہے اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ جنازہ امام کا ارے چھت پہ دھوپ میں ہے لہٰذا پرندوں نے پر کھول کے سایہ کیا ہے ارے تین دن تک امام کا لاشا والا خانے پہ دھوپ میں پڑا رہا ارے جی چاہتا ہے کہ دست عدب جوڑ کے امام سے کہوں اے مولا سچھے ارے تین دن تک آپ کا لاشا دھوپ میں تھا مگر پرندوں نے سایا تو کر لیا مگر ہائے جد غریب آپ کا حسین جس کا لاشا بے گوروں کا فنجل تیرین پہ پڑا رہا اے مولا ارے آپ کو زہر دیا گیا مگر لاشا پہ مال تو نہ ہوا ارے آپ کے لاشے کو بے گوروں کا فنجل کی بہن نے تو نہ دیکھا مگر ہائے زہنب حسین کا لاشا بے گوروں کا فنجل تیرین تی پہ رہ اِنہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِون رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ بَارِلَا تُجْهَ وَاسْتَا محمد وَعَلِ محمد کا ہماری اس قلیل عدداری کو قبول فرما پروردگار تُجْهَ وَاسْتَا محمد وَعَلِ محمد کا جملہ موات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اے میرا اللہ آج کی شب جن لوگوں کی قبر میں پہلی شب ہے میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما خاص طور سے میرے اللہ ہماری چچی مرہومہ رخصار فاطمہ جو آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے میرے پروردگار امام کی شفاعت انہیں شامل فرما اور اے میرے اللہ ان کے لئے قبر کی منزلوں کو آسان فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بھی مریض ہے امام جواعت کا واسطہ پروردگار اسے شفاہ کامل وآجل اطاف فرما اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا علماء اکرام آیات عزام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ اے میرے پروردگار علوم آل محمد کو نشر کرنے کے لئے بھی جو افراد جہاں جس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصا ہمارے یہ بنارس کے ازادار چائنل جو مختلف مناسبتوں سے مسلسل اہل بیت کے علوم کو نشر کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے پروردگار چجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا امام کی خدمت میں ہم سب کا پورسائر سال فرما بارے لا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اندر ظہور اتنی توفیق دیکھیں ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان ونسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تسمی الدع آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سور حمد تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاعات فرما کر جملہ اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو عصال فرما دیں